قرآن ڈبل چکر میں نہ پا رہے کے لے کے بیٹھ جا رہا ہے اور ایسی انگلی شلائے جا رہا ہے دو مرٹھی میں لنگے سوا سوا کونٹل چنے ہو گئے اور قبر میں لٹ برابر چلیا جبکہ اتنی بڑی فضیلہ تکل میں شریف تھی صحیح طریقے سے تعداد مکمل ہو جائے اللہ اپنے کرم سے بخش دیتا ہے لیکن چنے بھی نہ پڑے جا رہے وہ بھی ہوا ہے جنہیں کلمہ درست آتا ہے وہ قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور صحیح یہ ہے کلمہ کی ان کا درست ہوتا ہے جن کو قرآن بھی آتا ہے ورنہ ایسا کلمہ پڑھ رہا ہے دے پٹک کر رہا ہے بجائے سواب کے گناہ ہو رہا ہے اس میں تو سارے چنوں میں بیٹھ گئے جا کے جنہیں پارے آتے تھے وہ قرآن لے کے بیٹھ گئے میں نہیں کہتا قرآن میں سواب نہیں ہے بہت بڑا سواب ہے لیکن جب ہمیں کلمے کی تعداد پوری کرنی ہے تو آج تو سارے لوگ بیٹھ گے کلمہ پورا کر لو چنوں میں بیٹھ جاؤ پڑھنے والے بھی صحیح تاکہ صحیح طریقے سے کلمہ مکمل ہو جائے کلمے کی تعداد پوری ہو جائے لیکن نہیں اگر چنیں ڈبل دیتے ہو تو سنگل ہی دیا کر تاکہ لوگ لالچوں ادھر نہ جائے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم تعداد ایسی ہے جنہیں صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا آتا ہے وہ مسجد سے نکلے گا جسے سبانہ بھی صحیح سے یاد نہیں ہے وہ فٹ سے فٹ وٹ ہو گیا امام پہ کہ ان کے پیچھے نماز نہ ہو رہی جی ان کے پیچھے ایسا نہیں ہو رہی ہے ویسا نہیں ہو رہی ہے یہ نہ کیا کرو جو پڑھی اگر اسے بچانا ہے اپنے گریبان میں جھاکا کرو جتنے دھن سے دوسرے کی عیب دیکھتے ہو اتنے دھن سے اپنے عیب دیکھا کرو جتنی کوشش دوسرے کی سلاح میں کرتے ہو اپنی سلاح میں کوشش کیا کرو اگر یہ عمل بنا لیا قصدہ کی مدینہ والا بھی راضی ہو جائے گا دوسرے سے زیادہ اپنے سلاح کی کوشش کریں بچوں کو قرآن پڑھائیں دین سکھائیں اور بچوں کو مدرسوں میں داخل کریں اور ساتھ میں دنیاوی تعلیم نہیں دیں یہ حق ہے ہمارا ضرورت ہے اس دور کی دنیاوی تعلیم دینا بھی لیکن ساتھ میں دینی تعلیم بہت ضروری ہے اس لیے بچوں کو پڑھائیے اداروں کا تعاون کیجئے ایک بات اور کہہ جاؤں تعاون کے حوالے سے بہت غور سے میری بات سنیں ہمارے ہاں انتقال ہوتا نا تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے قرآن کی پیٹی لائی جاتی ہے سب سے پہلا قرآن کی پیٹی لائی جاتی ہے اس پر لکھ دیا جاتا برائے عیسیٰ لے سباب فلا مرحون لاکہ مسجد میں رکھ دی کہیں کہیں تو اتنی پیٹی ہو گئی کہ مسلطہ کھا دی اتنے پڑھنے والے پستی میں لوگ نہیں جتنے پارے بس مسجد میں رکھے گئے اور بیٹا بھی پیٹی دیکھ کے بری ہو گئی پیٹی دے دی بس ہو گیا کام نہیں آپ نے قرآن دیا مسجد میں وہاں تو پہلے سے اتنے پارے تھے کہ رکھے رکھے دیمت پارے تھے ان کی حفاظت کرنے والا کوئی گرد چڑ گئی رکھے رکھے پاروں پہ اگر اللہ توفیق دے باپ کا انتقال ہو میں اس مدرسے کو دیکھ کے حیرت کر رہا ہوں خستہالی دیکھ رہا ہوں اس کا کلر بھی دیکھ رہا ہوں ہاں اپنی بلڈیوں کے کلر دیکھو پھر مدرسے کا کلر دیکھو میرے گھر کا ایک پنافیوز ہو جائے بارہ گھنٹے برداشت نہیں ہوتا کہ اگلے دن سامنے مستری کھڑا ہوگا پانی چھوڑ جائے دروازے پہ مستری کھڑا ہوگا ایک کونڈی ٹھوٹ جائے تو کھڑا ہوگا بڑا ہی دروازے پہ ایک چیز دکل خراب ہو جائے فوراں مستری آ جاتا کہ لیکن یہ ادارے ہیں دروازے اکھڑ گئے مگینے بیٹ گئے کوئی دیکھنے والا نقی ہے بلڈیوز ہو گیا برسو بیٹ گئے کوئی لگانے والا نقی ہے اور تو نے کس نے کہہ دیا خالی پیٹی دینے سے تیرے باپ کو جنت مل جائے گی اگر باپ کو جنت دلانا چاہتا کہ آ پیٹی نالا ان مدرسوں میں آ جا کہ بتا تو شکی مولوی کسی قرآن پڑھنے والے کے پاس اگر کپڑے پرانے ہیں میرے باپ کے نام سے اسے کپڑے دے دیے جائے اگر کہیں پہ پنکھا نقی ہے باپ کے نام سے پنکھا لگا دیا جائے اگر مدرسے میں فریج نقی ہے میری ماں کے نام سے فریج لگا دیا جائے اگر مدرسے کے اندر گولر نقی ہے کبالوں کے لیے گولر لگا دیا جائے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جب تیرا دیا گوا گولر چلے گا اس کی دھنڈی ہوا آئے گی ادھر آفیس کے سینے کو ہوا ٹھنڈی کرے گی ادھر اللہ قبر میں تیرے باپ کی قبر کو بھنڈا فرمائے اس لیے مدرسوں کو دینے سے اتنا فائدہ کے کہ شاید مرنے کے بعد آپ کہو کہ بہت اچھا کیا تھا ایک کمرہ بنوائے تھے یہ یاد رکھنا میری آپ کہو اچھا کیا تھا ایک کمرہ بنوائے تھا کوئی گارنٹی نہیں ہے مرنے کے بعد کوئی تمہارے لیے ایسال سواب کرے گا اچھا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے پردادہ کی قبر جاتے ہیں اور جانتے بھی ہیں بہت کم لوگ ہوں گے نا جنہیں اپنے پردادہ کی قبر معلوم بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں بہت کم اگر یہ دور ایسا ہے تو آنے والا دور تو اور خطرناک ہے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے پوتے ہماری قبروں پہ نہیں آئیں گے یہ بھی ہو سکتا بیٹے ہی قبروں پہ نہ آئیں اس لیے جو قوم قبر پہ فاتحہ پرنے نہیں آئے گی وہ تیرے ایسال سواب کے لیے تیری چھوڑی ہوئی دولت سے مسجدیں بنوائے گی نہیں کوئی کسی کا نہیں اب تو باپ کی چھوڑی ہوئی مالیت کو لوگ مال غنیمت سمجھتے ہیں باپ کے چھوڑے ہوئے مال سے ایک روپیہ اب دینے بندہ تیار نہیں مسجد کے لیے کتنی بھی محنت کر کے کمال ہو چکنا چاہو چھوڑ جاؤ کوئی تمہارے لیے نہیں کرے گا اگر چاہتے ہو کہ قبر میں راحت کی سانس آئے اپنے جیتے جی اپنے ہاتھ سے یہ کام کر جاؤ اپنے جیتے جی مسجدوں میں تعاون کر دو مسجد مدرسوں میں تعاون کر دو جب تک ان مدرسوں میں رب کا قرآن پڑھایا جاتا رہے گا تری قبر میں سواب کا سلسلہ جاری ہوتا رہا ہے اس لیے مدرسوں کا تعاون کریں خاص خیال رکھیں مدرسوں کا اور وہ نوجوان جنہیں یہ شکوا گئے میری کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے صرف ایک وظیفہ بنا لیں مگینے میں کچھ روپے مقرر کر لیں اور یہ کہیں ہر مگینے مجھے اپنی کمائی سے اتنے روپے رسول اللہ کے گھر میں بھیجنے ہیں پھر دیکھیں اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے اللہ کتنی رحمتیں ناظر فرمائے گا تیرے اکیلے کی کمائی سے اللہ تیرے پریوار کی پروریش کریں لیکن ہوتلوں کے لئے پیسہ ہے یاروں کی میٹنگ کے لئے پیسہ ہے دوستوں کے ساتھ وہ فیشہ بھی کے لئے پیسہ ہے اگر نقی ہے تو قرآن والوں کے لئے کچھ نہیں ہے یہ تنگ دستی بھی ہے تنگ نظری بھی ہے اس لئے میری گزاریش ہے آپ اپنی کمائی کا کچھ حصہ مدرسوں میں بھی لگایا گئے یہ ادارہ مدرسہ جامعہ قادریہ فیض علیہ السلام اس کی امارت سے نہیں لگتا کہ یہ پانچ حافظ دے سکتا ہے لیکن اس کے فارغ آتا رہے گئے مدرسے نے اپنے حق ادا کیا گئے لیکن قوم نے پورا حق ادا نہیں کیا یہ کڑوی سچائی اگر قوم نے پورا حق ادا کیا گھتا تو آج اس کی یہ کنڈیشن نہیں ہوتا یہ بھی تمہارے گھر کی طرح چمکتا حضور سے عشق کرتے ہو پیار کرتے ہو آج اہد کر کے اٹھنا کہ ہم اپنے گھر سے زیادہ رسول اللہ کے گھر کی خدمت کریں گے کریں گے انشاءاللہ بولو ذرا انشاءاللہ اگر نہیں بول سکتے ہو تو کچھ پیسے ویسے لے کہ بول جاؤ تو یہ اہد کرو ہم اپنی کمائی قرآن کے لئے لگائیں گے یہی قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا یہی قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا وہ لوگ جو قرآن والوں کو کھانے کی لاتے ہیں وہ لوگ جو قرآن والوں کو پانی پلاتے ہیں وہ لوگ جو قرآن والوں کی حدمت کرتے ہیں قیامت کے دن وہ دیکھیں گے اگر یہ قرآن والے جنت میں گئے اکیلے نہیں جائیں گے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے اس لیے ان کی خدمت کریں اللہ خوشی دے پہلے قرآن والوں کو آگے رکھا کریں یہ اگر کرسیاں کتنے بھی وی آئی پی لوگوں کے لیے لگیں ان کی کرسیاں الگ ہونی چاہیے کوئی بیٹھنا بھی چاہے تو روک دو کہ خبردار یہاں ابھی میرا مہمان نہیں بیٹھے گا پہلے اس کرسی پہ مدینے والے کا مہمان بیٹھے گا یہ نظر یہ پیدا کریں عزت قرآن والوں کو احترام کریں قرآن والوں کا اگر آپ احترام کریں گے قسم خدا کی آپ کی نسلوں میں قرآن کی برکتیں ہوگی آپ کے پریوار میں قرآن کی برکتیں ہوگی اور میں نے یہ تجربہ کیا گیا جس گھر میں ایک حافظ قرآن ہو جاتا ہے اللہ اس کے پورے پریوار کو پھر سلامتیاں بخش دیتا ہے حفاظت فرماتا اگر باپ پہلے داڑی مڈاتا ہونا تو بیٹھا حافظ ہو جائے تو کہتا نہیں اب نہیں مڈانی اب میرا بیٹھا حافظ ہو گیا یہ نسبت اس کو داڑی رہنے پہ مجبور کر دیتی ہے باپ کتنی بڑا چور کیوں نہ ہوئے بیٹھا حافظ ہو جائے تو کہتا اب نہیں چھوڑی کرنی ہے اب میرا بیٹھا حافظ ہو گیا کیا گئے یہ قرآن کی برکتیں ہیں جس گھر میں قرآن آ جاتا گئے لوگ ایٹومیٹکلی گناہ سے بچتے گئے بھلے نام کچھ بھی ہو لیکن بچا دیتا ہے قرآن ایک قرآن والا لے کے آؤ قسم خدا کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہونے شروع ہو جائے گی کوشش کریں ایک بیٹھے کو قرآن کا قاریز بنانا ہے بنائیں گے انشاءاللہ